اسلام علیکم ویورز ایک نئے ویلوگ کے ساتھ جیسا کہ کچھ دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ اپر منگلور ویلی کی یہ جو مختلف ویلیز کو ایکسپلور کرنے کی یہ ایکسپیڈیشن ہے آپ کی تو اس میں جہاں پہ آپ کی ایکاموڈیشن ہے جس مد ہاؤس میں آپ رہ رہے ہیں اور اس کی لائف اس کا انٹیریئر بھی دکھائیں اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں تو یہ جو ویلوگ ہے یہ سپیسیفکلی اس مد ہاؤس کے بارے میں ہے جس میں ہماری رہائش ہے یہ مد ہاؤس جبر سے ورے جو جائے تک کا جو ہمارا ٹریک ہے دائی اس سے تین گھنٹے کا تو ورے جو جائے میں پہنچے یہیں پہ یہ مد ہاؤس ہے جس کی انٹیریئر آپ اس میں دیکھیں گے یہ گھر جو ہے یہ مد سٹون وڈ کا بنا ہوا ہے اور اس کے چاروں اطراف میں خوبصورت ویلیز ہیں آپ اس کو دیکھ کے اسی لطف اندوز ہوں گے یہ جو ایریا ہے یہاں سے کل انشاءاللہ ہم لوگ لیونو جائیں گے جہاں پہ دو جنگے یعنی ٹو ریوینز یہ واپس میں ملتے ہیں لیفٹ ون آتا ہے جناب برکنڈو سے اور رائٹ ون آتا ہے کس کنڈو سے یہ جو پوائنٹ ہے یہاں سے تری ڈیفرنٹ ڈائریکشن کو روٹس نکلتی ہیں اور بہت سارے میرے پرابلم تھے میں سوچتا تھا کہ انشن ٹائم میں کن کن راستوں کو استعمال کیا جاتا ہوگا آج یہاں آکے میری لیے یہ جغرافیہ جو ہے کچھ کلیر ہوا کہ بشام اور پرن سے ہوتے ہوئے آپ اترنگ اور مانکے کے درمیان جو ٹریک ہے وہ لے کے یہاں پہ داخل ہو سکتے ہیں اور دوسرا ٹریک مانکے کے رائٹ پہ آپ کالاڈا کا ہزارہ کے طرف جا سکتے ہیں اور کس کنڈو سے آپ گوکن بنیر میں داخل ہو جاتے ہیں اور یہی سے آپ کو کاری جامبل اور پھر منگورہ کے طرف بھی نکل سکتے ہیں جناب یہ جو تینوں ٹریکس ہیں یہاں سے آپ اپر منگلور ویلی سے آپ ڈاؤن ٹاؤن لور منگلور میں اور پھر یہاں سے منگورہ اور دیگر اطراف میں پھر جاتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے بھی ایک بڑا یوسفل ٹور رہا اور بہت لش گرین ویلی ہے ناظرین اگورے جو جائے جو ہمارا سنٹرل پوائنٹ اسی کو مرکز بنا کے یہی سے ہم لوگ آگے پیچھے اپنے ہائیکنگ ٹریکنگ کے لیے جاتے ہیں اور گر کے باہر ہم لوگوں نے آگ لگائی ہے انتہائی ٹھنڈ ماحول ہے دور پہاڑوں پہ آپ دھوپ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اندازہ لگائیں سے کہ کافی سردی ہے بڑا ہی زبردست ماحول ہے لیٹ آفٹر نون ٹائم ویورز آج ہماری ایکسپیڈیشن کی پہلی رات رحمت یعنی آج ہم پہنچے ہیں اور بکرہ زبا کیا گیا اب اس کی سکن اتاری جا رہی ہے یہ وہ ہمارے خدمتکار ہیں جن کو یہاں پہ مقرر کیا گیا ہے رحمت حیات خان نے اور اس کے بعد اس بکرے کے گوشت کی کھڑائی بنے گی باربیکیو بنے گا اور ہم سب دوست انجائے کریں گے اور باربیکیو خان جی کے ہاتھ کی اور کڑائی خان جی کی ہاتھ کی تو پھر کیا بات ہے تو آج رات بکرے کی گوشت کی کڑائی بنائی جائے گی اور گوشت کی کٹائی اتی خان جی اپنی نگرانی میں کرتے ہوئے ناظرین کچھ دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ اس ویلاغ میں آپ ہمیں ان کا کلچر ان کے مڈ ہاؤسز اور ان کا انٹیریئر بھی دکھائیں تو ان دوستوں کے لئے خصوصی طور پہ یہ ویلاغ ہے غریجو جائے کا جو مڈ ہاؤس ہے اس کے اندر انٹیریئر یہ کچن کے ڈیٹیل ہیں اور پرانے ترس کی انگیٹی بنی ہوئی ہے اور اس مڈ ہاؤس کو دیکھ کے مجھے ویدک آرکیٹیکچر کی یاد آجاتی ہے جہاں پہ فاؤنڈیشن ربل سٹون اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گریولز اور مٹی اور اس کے علاوہ وڈن پلرز اور اس کے اوپر وڈن بیمز مالر بیمز اس کے اوپر پلیکس اور پھر وائل گراغ سے اس کو تیج کیا جاتا تو فائنلی مٹ کی پلاسٹرنگ کی جاتی تھی تو یہ انگیٹی جہاں پہ اس وقت سوئیاں بن رہی ہیں اور باقی دوست اور یہ باہر کا منظر دروازے سے براہی خوبصورت منظر دلکش منظر اور کچن میں بھی آپ کو وہ جو ویورز جیسے کہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ورے جو جے میں ہمارے لئے اکاموڈیشن رحمت حیات خان نے ارینج کی اور یہ ایک مڈ ہاؤس ہے یہ بانڈا ہے اور ان کے گجر جو یہاں پہ لک آفٹر کے لیے ہوتے ہیں یہ ایک مڈ ہاؤس ہے اور مڈ سٹون مین سورس ہے وڈ وڈن پلرز اور اس کے اوپر بیمز اور پھر سمالر بیمز اور ان کے اوپر پلیکس اور فائنلی مختلف یہ مٹی کی لے پائی مٹ کی لے پائی تو دیواروں کے اوپر بھی مٹ کی لے پائی جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ اور سائٹ پہ دیوار کے ساتھ لگے ویچار پائی ہیں ان میں توشک اور پیلو کے ساتھ ٹیک لگا کے یہ بیٹھنے کے ایک خوبصورت اور پرانا سٹائل جو چلا آ رہا ہے اور چونکہ ناظرین ان علاقوں میں پچھلے زمانے میں ٹی وی اور ڈیش اور یہ سؤولیات نہیں ہوا کرتی تھی تو مختلف قسم کے گھرے لو کھیل وغیرہ اور ان پہ اکتفا کرتے تھے ساتھ اس طرح یہ اخترلی حلوہ بنا رہے ہیں اور یہ بخارہ جس میں اندر لکڑی ہوتی ہے اور دھویں کے لیے اس کے ساتھ ایک پائیپ وہ باہر اور نکلتا ہے اور کمرے میں دھویں نہیں ہوتا اور قصے کہانیاں لطیفے وغیرہ معلومات وغیرہ شیئر ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد ڈسپرس ہو جاتے تھے تو یہ ایک انتہائی خوبصورت پرانے ثقافت کا ایک امیندار اور ویڈیو ہے اس کو دیکھ کے آپ تقریباً پچاس سال پہلے چلے جائیں گے کہ ان بانڈا جات میں یہ دور افتادہ علاقوں میں لوگ کیسے رہتے تھے اور انتہائی زبردست قسم کا یہ کلچر ہے ناظرین آپ بھی ضرور چکر لگائیں ان علاقوں کا اور یہ سارے علاقے انتہائی پر امن ہیں یہاں کے لوگ انتہائی اماندار اور انتہائی سمپل سادہ مخلص ملنے لگے ویورز اس وقت ہماری ٹور کا دوسرا دن اور اس وقت ناشتہ کیا جا رہا ہے ورے جو جائے جہاں پہ جس ہٹ میں ہم رہ رہے ہیں اور جناب ناشتہ میں پراتے ہیں انڈا ہے اور سب دوست بیٹے ہوئے ہیں اور رات بکرہ زبا کیا تھا اس کی ربردست کڑائی عطی خان جی نے بنائی تھی تو وہ گوشت کافی سارا تھا اور اس میں کافی کچھ بچ گیا تھا تو ابھی وہ ناشتے میں اور ساتھ ساتھ کہہ کہتے ہیں وہ گردے کا پورے جائے نا ٹکاٹک بنا ہوا ہے تو یہ ناشتہ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے ویورز یہ ہمارے ٹور کا آج دوسرا دن ہے اور آج صبح دوست ہائیکنگ ٹریکنگ پہ ایک گروپ نکل گیا جو لیونو یعنی دو جنگے جہاں پہ دو ریوین ملتے ہیں اور پھر وہاں سے دو ویلیز مختلف ایک رائٹ پہ بر کنڈو اور لیفٹ پہ کس کنڈو تو کس کنڈو ٹریک پہ گئے ہیں اور پھر وہ واپس آئیں گے تو عطیق خان جی گوشت اور چاول ان کے لیے بنا رہے ہیں جبکہ ہمارے دو ساتھی جو ہیں وہ اسلامباد ثوابی سے ہوتے ہوئے کل رات کو پہنچے تھے اور پھر اختر علی کو فون کیا وہ بیمار تھے انہوں نے نہیں آنا تھا لیکن وہ ان کے خاطر ان کے ساتھ پھر منگلور رات کو یہ کوئی دو بجے پہنچے اور کوئی دھائی بجے وہاں سے روانہ ہوئے ہمارے پاس پہنچے اور ابھی یہ آرام کر رہے ہیں سوئے ہوئے ہیں نومان خان اور جانگیر خان اور اختر علی اور ان کو دیکھ کے ہم سب انتہائی خوش ہوئے اور اب ہمارا گروپ جناب مکمل ہو گیا ہے تو ویورز یہ ایک اور انتہائی خوبصورت منظر ہم جس آہ گھر میں ہماری رہائش ہے اس کے چھت اس کے آہ کوٹے کے اوپر بیٹھ کے اس کے روف کے اوپر بیٹھ کے آہ یہ ایک طرف آگ جل لائی ہے اور دوسری طرف چٹائی پہ دوست بیٹھ کے آہ لڈو کا ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اور آہ سراؤنڈنگ کے یہ نظارے اور آہ یہ آگ جو جلائی جا رہی ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آہ اس سے ہمیں حرارت بھی مل رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہم لوگ کوئلہ اکٹھا کر رہے ہیں آہ اسی کوئلے پہ ہم پھر بر بی کیو کریں گے کیونکہ ہم اپنے ساتھ کوئلہ نہیں لے کے آئے تو یہ دوست اور مختلف انداز اور اس چت سے آہ اس کوٹے سے سراؤنڈنگ ویوز جو ہیں آہ یہ انتہائی خوبصورت اور دلکش منظر پیش کرتا ہوا